لیزا ایڈم ہوتا ہے وہ لیزا کو دیکھتے ہی گاڑی روک لیتا ہے اور وہ لیزا سے پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک تو ہو تب یہ سن کر لیزا کہتی ہے کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں پھر وہ آدمی ایڈم لیزا سے پوچھتا ہے کہ تمہیں میں اپنی گاڑی میں لفت دے دوں تو اس کیلئے لیزا مان جاتی ہے اور فوراں سے ہی اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے گاڑی میں جاتے ہوئے لیزا ایڈم کو بتاتی ہے کہ اصل میں آج میری بیٹی کا ویڈے ہے جس وجہ سے وہ مجھے کافی یاد آ رہی ہے میں اس سے ملنا چاہتی ہوں لیکن اصل میں میری بیٹی زندہ نہیں ہے بلکہ وہ تو مر چکی ہے اور اب میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جسے میں اپنا کہہ سکوں اور اسی لیے میں اپنی بیٹی کے غم میں سوسائٹ کرنے کیلئے اس روڈ پر آئی تھی خیر اس کے بعد لیزا ایڈم کی گاڑی کا ریڈیو آن کر دیتی ہے اس ٹائم ریڈیو میں ایک نیوز چل رہی تھی جس میں ریپورٹر بتاتا ہے کہ جنگل میں ایک کلر گھوم رہا ہے اور اس نے دو آدمیوں کو مار دیا ہے اور مدر کرنے والے آدمی کی ایک خاص نشانی ہے اس کے رائٹ ہینڈ پر ایک ٹیٹو بنا ہوا ہے تب یہ سن کر ایڈم اپنی گاڑی کا ریڈیو بن کر دیتا ہے اور یہاں پر ہم اس کے رائٹ ہینڈ میں ٹیٹو دیکھ پاتے ہیں اس کے بعد ایڈم اچانک سے اپنی گاڑی کو روک دیتا ہے اب گاڑی ایک جڑکے سے رکتی ہے جس کی وجہ سے لیزا کا سر آگے گاڑی میں جا کے لگتا ہے جس سے لیزا فوراں ہی بے ہوش ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ اصل میں وہ کلر کوئی اور نہیں بلکہ ایڈم ہی ہے اور ان دو آدمیوں کو جنگل میں ایڈم نہیں مارا ہے پھر اگلی سین میں جب لیزا کو ہوش آتا ہے تو لیزا خود کو ایک عجیب سی جگہ پر بند پاتی ہے یہاں لیزا کے ہاتھ پر ایک بریسلٹ بھی لگا ہوا تھا جس میں لائٹ جل رہی ہوتی ہے یہاں پر خود کو پا کر لیزا کافی پریشان ہو جاتی ہے وہ اتنا گھبرا چاہتی ہے کہ مدد کے لیے چلانے لگتی ہے لیزا اپنے ہاتھ پر لگی اس بریسلٹ کو توڑ کر نکالنے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بریسلٹ اس کے ہاتھ میں اتنی مضبوطی سے بندہ ہوا تھا کہ وہ نہیں نکلتا پھر کافی کوشش کرنے کی بابا جود بھی جب وہ جگہ نہیں کھلتی تو لیزا تھے کھار کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے لیکن تبھی اچانک سے اس کے پاس ایک چھوٹا سا راستہ کھلتا ہے اور اب لیزا باہر جانے کے لیے جیسی اس راستے میں جاتی ہے تو بیچے کا دروازہ اپنے آپ سے ہی بند ہو جاتا ہے اور اب یہ دیکھ کر تو لیزا اور ڈر جاتی ہے اور زدہ خبرا جاتی ہے اور تبھی لیزا کا دیہان اپنے ہاتھ پر لگے اس بریسلٹ پر جاتا ہے جہاں اس بریسلٹ میں گیارہ منٹ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور اب اس کے بعد لیزا اس راستے سے آگے بڑھنے لگتی ہے اور اب جیسے ہی لیزا اس راستے کے بیچولے حصے میں پہنچتی ہے تو کوئی اس جگہ کو بند کر دیتا ہے پھر سے پھر اس کے بعد لیزا کو وہاں پر ایک کافی پتلہ سے راستہ دیکھتا ہے جہاں بڑے مشکل سے لیزا اس پتلے سے راستے میں جاتی ہے اور کافی مشکلوں کے بعد جا کر وہ اس راستے کو پار کر پاتی ہے آگے بڑھنے پر لیزا ایک ایسے راستے میں آ جاتی ہے جہاں پر کچھ لائٹس لگی ہوتی ہے اور اب جیسے ہی لیزا اس راستے میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو تبھی اچانک سے وہ راستہ اوپر اٹھنے لگتا ہے یعنی کہ وہ جگہ برند ہونے لگتی ہے اور اگر وہ جگہ برند ہو گئی تو اس کے بیچ میں گرش ہو کر لیزا ماری جا سکتی ہے اس لیے اب لیزا تیزی سے آگے بڑھنے لگتی ہے اور بالکل ٹھیک ٹائم پر وہ اس راستے سے باہر آ جاتی ہے اس کے بعد لیزا کے ہاتھ میں بندے ہوئے اس بریسلٹ میں پانچ منٹ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور اب لیزا جس راستے میں آئی تھی وہ اس میں ہی آگے بڑھنے لگتی ہے لیکن آگے جانے پر اسے اس کی راستے میں کوئی لیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے اور جب لیزا اس کے پاس جا کر دیکھتی ہے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی زندہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈرڈ باڈی ہے جس کی حالت کافی خراب ہے اس ڈرڈ باڈی کے ہاتھ پر بھی سن ویسے بریسلٹ بندہ ہوا تھا جیسا کہ یہ لیزا کے ہاتھ میں بندہ ہوا تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے جس کسی نے بھی لیزا کو یہاں پر بند کیا ہے اس نے اصل میں اس انسان کو بھی یہاں پر بند کیا تھا اب اس انسان کی ڈرڈ باڈی اتنی زدہ گلے سڑی ہوتی ہے کہ اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے لیکن اب کیونکہ لیزا کو آگے بڑھنا تھا اس لیے لیزا اس ڈرڈ باڈی کی پارس کو توڑ کر اپنے لیے راستہ صاف کرتی ہے آگے بڑھنے کے لیے جیسے لیزا اس ڈرڈ باڈی کو سائٹ پر لگاتی ہے تو فوراں ہی اس راستے میں آگے بڑھنے لگتی ہے لیکن تب ہی لیزا اپنے بریسلٹ کو چیک کرتی ہے اور اسی پتہ چلتا ہے کہ اس کی بریسلٹ میں صرف اور صرف دو منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے اس لیے وہ اور سپیڈ سے آگے جانے لگتی ہے تھوڑا کے جانے پر لیزا کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ اس کی بریسلٹ کا ٹائم بس ختم ہی ہونے والا ہے ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے وہاں چھوٹے چھوٹے پائپس کے ذریعے گیس اندر آنے لگتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے اس راستے کی سائٹ پر ایک سیف پلیس کھل جاتی ہے اور تب جلدی سے لیزا اپنے جان بچانے کے لیے وہاں پر چلی جاتی ہے اور اب جیسے ہی لیزا اس سیف پلیس میں اینٹر کرتی ہے تو اس پورے راستے میں آگ لگ جاتی ہے لیکن اس سب کی دوران لیزا اس سیف پلیس میں ہونے کی وجہ سے بچ جاتی ہے اور اب جیسے آگ رکھتی ہے تو وہ سیف پلیس لیزا کو باہر نکالتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب لیزا یہ دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے اسی وجہ سے وہ رونے لگتی ہے تب اسی بچ لیزا دیکھتی ہے کہ اس کی بریسلٹ کا ٹائم پھر سے سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس بار بھی وہ ٹائمر گیارہ منٹ کا ہی تھا اس راستے میں آگے جانے کے بعد لیزا کو وہاں پر پانی کا ایک راستہ دکھائی دیتا ہے لیکن اب کیوں کہ لیزا کو کافی پیاس لگی ہوئی تھی اسی لیے وہ اس پانی کو پینے لگتی ہے یہاں پر لیزا ایک لمبا سا سانس لیتے ہوئے پانی میں جاتی ہے اور پانی میں سے گزرتے ہوئے دوسرے راستے پر پہنچتی ہے اور اب جیسے لیزا اس راستے پر آتی ہے تو یہاں پر پانی بڑھنے لگتا ہے لیکن لیزا یہاں پر بھی کسی طرح اس پانی سے بچتے ہوئے کسی دوسرے راستے میں چلی جاتی ہے اور اب جیسے لیزا اس راستے پر پہنچتی ہے تو اسے کسی کی آوازیں آنے لگتی ہیں جو کی مدد کے لیے چلا رہا تھا اور اب لیزا اس آواز کو فالو کرتی ہوئے اسے طرف جانے لگتی ہے لیکن جب لیزا آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو تبی اس کی نیچے والا راستہ اچانک سے کھلنے لگتا ہے اور وہاں پر وہ سارا ایسیڈ تھا جو کی اُبل رہا تھا لیزا اپنے کپڑے کا ایک ٹکڑا اس ایسیڈ میں ڈالتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ کپڑا اس ایسیڈ میں جانے کے بعد بری طرح سے گل گیا ہے اور اب یہ دیکھ کر لیزا یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک ایسیڈ ہے اب یہاں پر لیزا دونوں سائیڈوں پر ہاتھ رکھ کر اس ایسیڈ والے راستے کو پار کرنے لگتی ہے اور آگے بڑھتی ہے لیکن جیسے لیزا اس راستے کو پار کر رہی ہوتی ہے تو اچانک سے لیزا کا گھٹنا اس ایسیڈ میں چلا جاتا ہے جیسے اس کا گھٹنا بردرا سے جل جاتا ہے اور وہ زکمی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر پھر بھی لیزا حمد کرتی ہے خود کو سنبھالتی ہے اور آگے بڑھتی ہے اسے راستے میں آگے بڑھنے پر لیزا کو وہاں پر ایک آدمی نکھائی دیتا ہے اس آدمی کے ہاتھ پر بھی ویسے بریسلٹ ہوتی ہے یہاں پر لیزا اسے کہتی ہے کہ دیکھو میری بات گوھر سے سنو ہم دونوں یہاں پر بھسے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں لیکن وہ آدمی تو بڑا ہی عجیب تھا وہ لیزا کی ایک نہیں سنتا الٹا پاگلوں جیسے حرکتیں کرنے لگتا ہے لیکن تبھی اچانک سے ہم دیکھتی ہیں کہ ان دونوں کے بریسلٹ میں بہت ہی کم ٹائم بچا ہے اور اب یہاں پر ایک بار پیر سے پہلے والا ہی سیف پلیس بند جاتا ہے سیف پلیس کو دیکھتی ہے جلدی سے دونوں اس میں جانے لگتے ہیں لیکن دونوں ہی بلکل ٹیک ٹائم پر سیف پلیس کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کے اندر جانے کے لیے دونوں ہی ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں لیکن اس لڑائی کی دوران لیزا اس سیف پلیس میں آ جاتی ہے لیکن وہ آدمی باہر ہی رہ جاتا ہے جیسے سیف پلیس کا دروازہ بند ہوتا ہے تو اس آدمی کا ہاتھ اس کے بیچ میں آنے کی وجہ سے کٹ جاتا ہے اور تب ہی لیزا اس آدمی کے ہاتھ پر دیکھتی ہے جہاں پر وہی ٹیٹو بنا ہوا تھا جیسا کہ ایڈم کے ہاتھ پر بنا تھا تو تب یہاں پر لیزا کو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی کو یو نہیں بلکہ ایڈم ہی ہے اور تب یہ چانک سے یہاں پر بھی آگ لگ جاتی ہے اور آگ میں جلنے کی وجہ سے ایڈم کی بھی موت ہو جاتی ہے اور اب یہ دیکھ کر لیزا اتنا گھبرا جاتی ہے کہ وہ وہے پر ہی بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن پھر اگلی ہی سین میں جیسے لیزا کو ہوش آتی ہے تو وہاں پر اسے ملنے کے لیے ایک روبوٹ آتا ہے جو کہ کافی عجیب دیکھ رہا تھا یہاں آنے کی بعد وہ لیزا کے گھٹنے پر لگی ہوئی چوٹ کو ٹھیک کرنے لگتا ہے یعنی وہ چوٹ جو ایسٹ میں جانے کی وجہ سے اس کے گھٹنے پر لگی تھی اس کے بعد وہ روبوٹ لیزا میں ایک ٹور لگاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اصل میں اس دن اس کے ساتھ ہوا کیا تھا اور اس کے بعد میں فلیش پیک کا وہ اسے دکھایا جاتا ہے جہاں پر گاڑی میں لیزا اور ایڈم کی لڑائی ہو رہی تھی اس لڑائی کی دوران ایڈم لیزا پر ایک چاکو سے حملہ کر دیتا ہے جس سے لیزا فوراں ہی گاڑی سے باہر آ جاتی ہے جہاں وہ پر آسمان میں دیکھتی ہے کہ وہاں سے ایک سفید لائٹ زمین کی طرف ہی آ رہی ہے اور وہ سفید جیس اصل میں ایلینز کی سپیشپ تھی جو کہ ہماری دنیا میں آ گئے تھے یعنی کہ اس ٹائم لیزا کو ایلینز اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے اس کے بعد کہانی واپس سے پریزنٹ ٹائم میں آتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیزا اب اس سیف پلیس سے باہر آ گئی ہے جیسے لیزا باہر ایک راستے میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے سے ایک بلیڈ آ رہا ہے اور اب لیزا اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگتی ہے اور کسی طرح وہ اس بلیڈ سے بچتے ہوئے اوپر والے حصے میں آ جاتی ہے اور اب جیسے لیزا اس راستے میں آتی ہے تو وہاں پیچھے سے ایک کریچر اس کی طرف آنے لگتا ہے یہ کریچر کافی عجیب کافی ڈراؤنا لگ رہا تھا کیونکہ اس کے پوری باڈی کی جلی ہوئی تھی اور وہ کریچر اتنا ڈراؤنا تھا کہ لیزا اسے ڈر جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے اس لیے وہ اسے دور جانے کے لیے آگی بڑھنے لگتی ہے تیزی سے تو وہ کریچر بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے لیکن یہاں پر لیزا کسی طرح ایک پتلے سے راستے سے گزر کر اس کریچر سے بچ جاتی ہے کیونکہ وہ کریچر یہاں تک نہیں پہنچ پاتا اس لیے اس کریچر کو وہاں سے جانا پڑتا ہے اس کے بعد لیزا کی بریسلٹ کا ڈائمر پھر سے چلنے لگتا ہے اور دب آگے بڑھنے پر لیزا کو وہاں پر دو راستے ملتے ہیں یہاں پر لیزا ان میں سے لیفٹ والے راستے کو چوس کرتی ہے اور اس میں ہی وہ اندر جانے لگتی ہے اور اب جیسے ہی لیزا اس راستے میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو اسے وہاں پر اپنے بیٹے کی آواز سنائی دیتی ہے اپنی بیٹے کی آواز سن کر لیزا کافی خوش ہو جاتی ہے اور وہ خود کو روک نہیں پاتی اور اس آواز کی طرف آگے بڑھنے لگتی ہے آگے جانے پر لیزا ایک الگ جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں کی دیواروں پر اسے اپنے زندگی کی سارے یادیں دکھنے لگتی ہیں یعنی لیزا کے بچپن سے لے کر اس کی بیٹے کی موت تک کیا دیں اور تب لیزا یہاں پر اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی بول لینے کیلئے ونڈو کے پاس جاتی ہے لیکن بول کو لیتے لیتے اچانک سے وہ نیچے گل جاتی ہے اس وجہ سے اس بچی کی موت ہو جاتی ہے اور سیم اسی طرح سے اس کی بیٹی کی سچ میں موت ہوئی تھی لیزا ان ساری میمریز سارے یادوں کو دیکھ کر کافی دکھی ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے وہ رونے لگتی ہے یہاں پر لیزا اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار خود کو ہی مان رہی تھی کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھا اس کی مدد نہیں کی اسی لیے وہ اس کی جان بھی نہیں بچا پائی اس کے بعد لیزا پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ وہی کریچر اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اب لیزا اس راستے کے ذریعے اور آگے جانے لگتی ہے جہاں اوق کریچر بھی آ جاتا ہے اور وہ لیزا کو بکڑنے کی کوشش کرتا ہے اب لیزا جلدی جلدی اس راستے سے آگے بڑھنے لگتی ہے لیکن آگے راستے میں لیزا کو ریزر وائر دیکھتی ہے لیکن کریچر سے بچنے کے لیے لیزا کو ان تاروں سے گزرنا پڑتا ہے یہاں لیزا کے پاس ایک بار پھر سے ٹائم بہتے کم بچا تھا اس لیے فوراں وہاں پر ایک سیف پلیس کھل جاتا ہے لیکن تب وہ کریچر اس میں جا کر خود کو بچا لیتا ہے تب ہی لیزا کو آگے کھولا آسمان دکھائے دیتا ہے ریزر وائر سے گزرنے کی وجہ سے لیزا کافی زکمی ہو جاتی ہے اس کا اتنا کھون بہ جاتا ہے وہ اتنی زکمی ہو جاتی ہے کہ وہیں پر ہی بہوش ہو جاتی ہے اور تو اور اس کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر آگ لگ جاتی ہے لیکن لیزا اس آگ میں جلتی نہیں بلکہ اس کا نیچے والا حصہ کھول جاتا ہے اور لیزا فوراں سے اس کی اندر چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جان بجاتی ہے یہاں آ کر جیسے لیزا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو اس جگہ پر پاتی ہے یعنی جس میں وہ سب سے پہلے برن تھی یعنی اب تک اس نے جتنی بھی میند کی تھی یہاں سے نکلنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے وہ ساری ضائع ہو چکی تھی اس سب سے لیزا کو کافی دکھ ہوتا ہے اس لیے وہ تھکھار کر پریشان ہو کر وہی پر ہی لیٹ جاتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر دوبارہ سے وہی روبوٹ آتا ہے اور وہ لیزا کے ذکموں کو ٹھیک کرنے لگتا ہے لیکن لیزا اسے خود کو ٹھیک کرنے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ٹھیک مت کرو مجھے ایسے رہنے دو مجھے مرنے دو اور اب جیسے وہ روبوٹ لیزا کو ایک زہر کا انجیکشن لگانے ہی والا ہوتا ہے تو تب یہ چانک سے لیزا کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ دیوار پر وہاں سے نکلنے کا راستہ بنانے لگتی ہے اپنے کھون سے لیزا یہاں پر یہ بات جان چکی تھی کہ وہ یہاں سے کیسے باہر نکل سکتی ہے اور اپنے بنائے گئے راستوں کے مطابق وہاں سے نکلنے لگتی ہے لیکن اس بار لیزا بڑے آسانی سے سارے راستوں کو پار کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کہاں پر کیا ڈاسک ہے اور پھر جب لیزا اس راستے پر پہنچتی ہے جہاں پر ایسیڈ ہے تو وہ اس ایسیڈ میں اپنے بریسلٹ کو جلانے لگتی ہے جیسی بریسلٹ نکلتا ہے تو لیزا اپنے ہاتھ پر کچھ نشانوں کو دیکھتی ہے جو کہ اصل میں یہاں سے نکلنے کے نشان تھے یعنی کہ بالکل کسی میپ کی طرح آگے بڑھنے پر پھر سے لیزا کو دو راستے ملتے ہیں لیکن اس بار لیزا رائٹ والے راستے میں جاتی ہے تب آگے بڑھنے پر پھر سے لیزا کو دو راستے ملتے ہیں لیکن اس بار لیزا اپنے ہاتھ پر بڑھنے اس نشان کو دیکھنے لگتی ہے تب ہاتھ کے نشان کی مطابق وہ لیفٹ لیتی ہے اور اس میں ہی وہ آگے بڑھنے لگتی ہے لیکن تب ہی نیچی ورے راستے کے ذریعے وہی کیریچر وہاں پر آ جاتا ہے اور ایک بار پھر سے وہ لیزا کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن یہاں پر لیزا کسی طرح اس کیریچر کا دھیان بٹکا دیتی ہے اور خود وہ دوسرے راستے میں آ جاتی ہے یہاں لیزا اس راستے سے ہوتے ہوئے ایک الگ جگہ پر آ جاتی ہے یہاں آنے کے بعد لیزا ایک الگی ایلین سے ملتی ہے یعنی وہ کافی عجیب تھا لیکن اس کیریچر نے ابھی تک اس کا پیچھے نہیں چھوڑا ہوتا اور وہ یہاں پر بھی آ جاتا ہے اور اب لیزا اس کیریچر سے بچھ کر پھر سے آگے جانے لگتی ہے لیکن یہاں پر بریسلٹ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے جس سے فوراں وہاں پر ایک سیف پلیس کھل جاتی ہے اس بار لیزا جلدی سے اس سیف پلیس میں آ جاتی ہے لیکن اس بار ٹائم ختم ہونے کے بعد وہاں پر آگ نہیں لگتی بلکہ وہ سیف پلیس بھی کھل جاتا ہے لیکن اب کیونکہ وہ کیریچر لیزا کے بلکل سامنے ہی تھا اس لیے وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے یہاں پر لیزا اور اس کیریچر کے فائٹ ہونے لگتی ہے لیکن اس لڑائی میں لیزا اپنے پیر سے اس کیریچر کا سر دبا کر اسے مار ڈالتی ہے پھر بعد میں لیزا وہاں سے نکل کر آگے بڑھنے لگتی ہے آگے آنے پر اسے پھر سے دو راستے ملتے ہیں تب یہاں پر لیزا پھر سے اپنے ہاتھ پر بنے انہیں شانوں کو دیکھنے لگتی ہے اور رائٹ راستے کو چنتی ہے تب اس راستے پر آنے کے بعد لیزا کو یہاں پر اپنی بیٹی ملتی ہے اپنی بیٹی کو یہاں پر دیکھ کر لیزا کافی ایموشنل ہو جاتی ہے اپنی بیٹی کو وہ گلے سے لگا لیتی ہے اور رونے لگتی ہے یہاں لیزا کی بیٹی اسے اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن لیزا یہاں پر یہ بات جانتی ہے کہ اب اس کی بیٹی مر چکی ہے وہ زندہ نہیں ہے اور یہ تو بس اس کی بیٹی کے روپ میں کسی کی چال ہے اس لئے کچھ سیکنڈز میں اس کی بیٹی گائی بجھاتی ہے جس کے بعد لیزا دوبارہ سے اپنی راستے میں آگے جانے لگتی ہے جہاں لیزا کو اپنے سامنے کھول آسمان نکھائے دیتا ہے اور اب جیسے لیزا اسے دیکھتی ہے تو وہ اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے لیکن تبھی اس کی راستے میں تین بلیڈ آ جاتے ہیں جو ایک ٹائم پر نیچے گرتے ہیں اب لیزا ان بلیڈز کا ٹائم گن کر دو بلیڈز کو تو پار کر لیتی ہے لیکن جب لیزا تیسرے بلیڈ کو پار کرتی ہے تو اس بیچ اس کا ایک پیر بلیڈ کے نیچے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا آدھا پیر کر چھاتا ہے اور اب اس کی وجہ سے لیزا کو کافی درد ہوتی ہے لیکن پھر بھی کسی طرح ہمت کر کے لیزا آگے بڑھتی ہے اور اب یہاں پر ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ اصل میں لیزا کو جو آسمان نظر آ رہا تھا وہ کوئی آسمان نہیں تھا بلکہ وہ تو سے